موسیقی 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 ہاں جی ٹھیک ہے یہ گفت کو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور بتا رہے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے جانور خریدنے آئی ہے کوئی ملا نہیں ریٹی بہت زیادہ کیا ریٹ چال رہا ہے ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار چھوٹے سے بکڑے چھوٹے سے بکڑے تو آپ کیا سوچ کر آئے تھے یہی کوئی ساٹھ پچاس ساٹھ میں نہیں ہے پچاسی سب سے کم چھوٹا سا جانور پچاسی ہزار کا آپ کیا کام کرتے ہیں بک بائنڈنگ کا کتنے پیسے کماتے ہیں مہینے کے بیس ہزار مہینے کے بیس ہزار پچاسی ہزار کا جانور کیسے خریدیں گے نہیں خرید سکتے نہیں خرید سکتے آپ یہاں پہ بیواری ہیں کتنے جانور ہے ہمارے پاس دو سو تقریبا دو سو کتنا بکیا تقریبا تیس چالیس بکا ہے تیس چالیس بکا ہے باقی نہیں بکا کیوں نہیں بکرا بس یہ مہینگا ہے برس ہر نہیں آتے لوگ پیچھے ہمارے کوئی مہینگا ملتا ہے ہم کیا کریں ادھر بھی زیادہ غریب لوگ ہیں نہیں خرید سکتے منافع تھوڑا کم کر لیں منافع اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ دو دو سال کے رکھے ہوئے ہیں جانور پیچھے منڈی بہت مہنگی ہے ہم کیا کریں اس مرتبہ تو بہت ہی مہنگی ہوگی بہت مہنگی ہوگی لوگ خریدیں گے کیسے یہ تو اللہ مالک کہیں گرے گی تو نہیں منڈی لگتا گرے گی یہ تو نہیں ملوم گرے گی یا اٹھے گی یہ تو نہیں ملوم ہم تو کوشش کرتے ہیں اگر یہ جانور نہیں بکھتا تو پھر کیا کریں گے پچھلے سال تھے واپس لے گئے تھے پچھلے سال بھی لے گئے تھے کتنا جانور لے کر آئے تھے پچھلے سال پچھلے سال یہ دو سبق رہا تھا اور واپس کتنا لے گئے تھے واپس تقریبا تقریبا ساٹھ ساٹھ جانور لے گئے تھے ایک سو چالیس تو بگ گیا تھا اس مرتبہ کیا لگ رہا ہے کتنا واپس لے نہیں نہیں انشاءاللہ ہم تو کوشش کریں گے بکھے اگر نہیں بکھے تو چھوڑنا تو نہیں ہے چھوڑنا تو نہیں ہے اپنی چیز ہے ایسا لگایا ہے پالا ہے پالا ہے اچھا پچھلے سال بھی ہو گیا اور آگے والا سال بھی ہو گیا یہ بھی ملوم ہے کہ یہ اس کو لے کے گئے تو ہم پھر آگے آگے والا سال بھی ہوگا وہ بھی خرچہ کرنا وہ بھی خرچہ ہے یہ بات ہے نا ہم تو کوشش کریں گے بکھے اگر نہیں بکھے تو کیا کریں اپنا مالے پھر تو لے کے جائیں کہ آپ بھی پا رہے ہیں یہاں پہ کتنا مال لے کر رہے ہیں پچاس بہت کہاں سے لئیہ سے لئیہ سے تو سستہ کیوں نہیں بیسے سستہ وہاں خرچ بہت زیادہ ہے جانور کو پالنا چھوٹا بچہ خریدنا پھر اس کو پالنا اس کا جو خرچ ہے گندم کا ریٹ دیتے ہیں پچھلے سال پچاس رفعہ کلو تھی اس دفعہ ایک سو بیس رفعہ کلو میتے ہیں جو چنے کی ڈال ہے وہ ایک سو دس رفعہ میں کچھرا مل رہا ہے ایک سو بیس رفعہ میں کلو کچھرا مل رہا ہے جی جو چھلکی اس کو بولتے ہیں کرہ بولتے ہیں جو ڈال مل بناتی ہے نا دال تو پول نکلاتی ہے اس کا جو کچھرا نکلتا ہے وہ بھی ایک سو پچیس رفعہ کلو میل رہا ہے کتنا جانور بکیا آپ کا ہمارا آج ہم آئے ہیں ایک بکیا ہے بس ایک بکیا ہے آج تو دن تھوڑے رائے گی جی بک جائیں گے انشاءاللہ بکنے چاہیے اب ریڈ تھوڑا ڈاؤن کریں گے تو بکیں گے آج یہ یہ بکرا بڑا خوبصورت جاندر یہ یہاں پہ کھڑا ہے اور یہ اس کی قیمت چک کرتے ہیں اسلام علیکم یہ آپ کا جی نہیں سر جی ان کا ہے ہم تو خریدار رہے ہیں ہاں جی کتنے کا ریڈ میں کا جی ساڑے چارلا مانگ رہے ہیں اس کا ساڑے چارلا ساڑے چارلا مجھے دو لاکھ لگا دیا دو لاکھ لگا دیا نہیں دے رہے ہیں دو لاکھ میں تو ہم دیکھنے بھی نہیں دیتے سر اس کو دو لاکھ میں ہم اس کو دیکھنے بھی نہیں دیتے اس کی قیمت ہے ساڑے چارلاک ٹھیک ہو گیا جی کمت اور کی نہیں ہو جگی جناب کمت لاؤ گئے وہ دس جانگے ساڑے چارلاک چلو مانگی ہے ڈمان کی تیساڑے چارلاک ٹھیک ہے جس کی سارے چی اپاہی اٹھانا پالیا سونے بھائی چارکلو دو 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 دال چنیاں دی ایک ٹیم دی خراک مکھن یہ بکریانو بچیاں نو بڑکے پالیا جی اپورے لاور شہر چاہم ساہو تو سامنے آئے کوئی ٹنشنلی کوئی بکرہ کتنے میں دیں گے آپ کوئی فائنل فائنل دیاں گے جی تا نو چار تی دا چار تی دا چلو ٹی لکرو پہلو شہر چین لاکھ به چاندی مجموعہ سے لیکن اگر دار جو لیکن سکتا چاش نیا یہ ها لیکن اس لیے کلوبرا جگ آڈا لائے کڈا لیکن ما لائے چاہل کی سوچنے ایسی نیا م Bramheus ہاتھ میں بيفانی کمل ہے۔ challenge التال ، ڈیلکلی برو ٹار ویسایں فوارہ چار ک çekام ہ 모�ڈی سق علم سکتاو ہوسکتنا معلوم ویسی کام گے جان ورلالی خواب معلوم بیmittelے ہوسکتنا یعند ڈا بیارہ اکشان گا لائے ملتنی حسنا کریں گے ملتنی حسنا ملتنی حسنا دنسو کہنا ہوں سچے بکرا نہیں ہے بچھا جے ایک لیتا ہے ایک کرویا بھی کا نہیں ہونا بچو چار لاکھ تو نہ پورا چار پورا چار دین لکھ ایک بیسٹی ہے ساڑھے دین پہ آگے ہیں نہیں 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 مانتے ہیں اسے زیادہ آپ کو سمجھ دیا ہے نہیں سمجھ جان رہی ہے جانور تو خوبصورت ہیں خوبصورت جانب بہت اچھا جانوے رہے ہیں اللہ جو لے اس کے قبول کرے لہتالا نہیں بہت ساڑھے تین لاکھ جی بہت چار سکم نہیں آپ ساڑھے تین سے اوپر ساڑھے تین لاکھ کہہ رہے ہیں وہ ساڑھے تین لاکھ جڑا دے رہے ہیں جان بہت ساڑھے تین لاکھ بہت چار سن اچھا ہے پہلے وقت اچھا ہے وہ تو اللہ خواہی کوئی شہر نہیں لہر جو لاغ رہی نہیں کیا پاپا کو پرانا ہوندہ نہیں کتھو آئے ہوتا سی ہنسی باولپور یادمان ہو جی باولپور تو کیا جی چار لاکھ ایک روپیا کام دیں ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ایک روپیا زادہ نہیں ڈیل ہوتے ہوتے رائے گیا جی فیصلہ اس کا ہے جس نے بیچنا ہے اور فیصلہ اس کا ہے جس نے خریدنا ہے البتہ ساڑھے چار لاکھ روپیا بکرے کی قیمت اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے یہ تو ابھی منڈی کا آغاز ہے منڈی میں آگے جائیں گے مختلف علاقوں میں منڈیاں لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جگہ ہے ریٹ کس طرف جا رہا ہے سچوشن آپ کے سامنے ہے کہ بپاری جس دوسرا بپاری ہے وہ کہہ رہا ہے سمان نہیں بکرا اور ایک بپاری وہ بھی ہے جس کو ساڑھے تین لاکھ روپیا کا ریٹ لگا ہے لیکن وہ اپنا سمان نہیں بیچ رہا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میرے حساب سے قیمت نہیں مل رہی اور اگر قیمت چار لاکھ روپیا بیگی ساڑھے چار لاکھ ریمانڈ تھی چار لاکھ روپیا پہ آئے گا تو فروغ کیا جائے گا جانور خریدنے آئے ہیں آپ نہیں میں تو رکشے والے رکشے والے ہیں کام چل رہا ہے آپ بہت سلو کام ہے منڈی میں کام نہیں نہیں وہ کام چل رکشے والے اسی لی آتے ہیں نا کہ یہاں سے لوٹر ہو جائے گی کسٹمور رہے ہیں وہ کام ریٹ بوز آدھا لائے مانگتے ہیں بندے پہ کام نہیں پاتا یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہوا ہے وہی نہ کتنا ریٹ نے لگا ساڑھے تین لاکھ لگا ایک لاکھ ساڑھ زاکھ اچھنا موٹا اچھا مل جاتے ہیں چار لاکھ نیچے وہی نے چار لاکھ روپیا بھائی جان کیا حال ہے اللہ کا شکرہ یہ بپاری آپ یہاں پہ یا خرید نے آیا خرید نے آیا مل گیا کچھ نہیں وہ ایک بکرا دیکھا چھترہ اس کا لگا ہے تین لاکھ نہیں دے رہا نہیں دے رہا نہیں دے رہا کیا مانگ رہا ہے وہ مانگ رہا چار لاکھ چار لاکھ یہ کہ چار لاکھ عام ہو گیا ہے آن جی ایسے ہی ہے چار لاکھ روپیا کمانا بڑا مشکل گا ہے لیکن بہت پیارا ہے جانور تو پیارا ہی ہونا چاہیے لیکن چار لاکھ بھی بہت پیارا ہے لیکن اسے تین لگایا ہے نہیں مانا دو لاکھ سے شروع نہیں مانا وہ فائنل چھ لاکھ سے چار لاکھ پی آیا ہے وہ چھ سے چار پر آیا ہے آجی آپ دو سے تین تین پر آیا ہے تین پر چلا گئے ہوں گنجائش ہیتنی تھی یہاں رک گئی ہے رک گئی ہے منڈی کیا ہے کیا چل رہا ہے منڈی منڈی چل رہی ہے لوگ لے رہے ہیں خرید کر رہے ہیں زیادہ بکرے بیڑا وغیڑا کم جا رہے ہیں راش کافی ہے منڈی میں راش ہے آجی راش ہے وہ دیکھیں فیملی جا رہی ہے اسے ہی کا فیملی آگے آگے بھی فیملی ہے کافی بڑی منڈی ہے چھوٹی تو رہی ہے یہ بیڑا بکا ہے ایک لاکھ سیزار کا یہ ایک لاکھ سیزار کا بیڑا اور وہ بکرا چھاڑے چار لاکھ روپے مانگ رہا ہے ساڑھے تین پر نہیں دے رہا یہ کوئی اتنے کا بکا تو وہ منڈی اتنی مہنگی ہوئی پڑی ہے یقین ماں نے جو جانور ڈیڑھ لاکھ کا ہے نمو دائی لاکھ چاہ کم نہیں دے رہے دو لاکھ ڈائی لاکھ تین لاکھ انڈ تین لاکھ ابھی ساڑھے تین لاکھ کریڑ لگا اسے نہیں یہی تو ساری بات ہے بندہ کیا لے آپ کے یہ اس لئے تو راش نہیں ہے نہیں تو منڈی سستی تو یہاں پہا رکھنے کی جگہ نہ ہو یہ صحیح بات کر رہے ہاں سستی منڈی سستی ہو تو راش تو بہت زیادہ ہو ایسی ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں فیملی ہے پسامی کدھر فیملی ایک آدھ فیملی آنا تو بہت 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 کتا کتا ملا کچھ نہیں جانو ریٹ ہی نہیں باندہ ڈھائی لاک تین لاک کام کرتے ہمیں بجلی کام کرتے پرائیویٹ کس نے پیسے کمال سر یہی ڈیڈی پندرہ سو ہوتی ہے آزار اسے زیادہ کیا کمال مہنگائی اتنی مہنگائی بہت زیادہ میں بہت اس پر پروگرام کرتا سوال ہی سوچا کیا کتنے تک جاندر مل جائے ہمارا تو ایڈیا سر لاک سوال لاک مل جائے پر یہاں پہ بات بات ہی نکار رہی بھائی چلے جائیں آگے چلے جائیں بڑی حرانگی ہوتی ہمارے حکمرانوں کی میر بانی جو حسل بات جنسی ہے چیز بڑھ سامنے دیکھو مل کیا آپ کو جاند بات نہیں ملا کیا بجا بنی ہو گئی ہے ڈیٹ 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 سوچتا ڈیٹ 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 جیچے ہوگا ساری گتے ہیں اچھی ہوگا سی اچھی ہے ہاں جیسے اچھی ہے پکی بات ہے آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ بیس ایس ہے خیال اور وہ کر کے پر پاکستان میں رہنا ہے یا باہر سنے جانتے ہیں نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ میں کہہ دی اور دیکھے گے بھی کہہ دیا فیصلہ ہی نہیں کیا آپ کیا کرتے ہو میں پڑھ ہوں آپ کیا پڑھے میں اسیس پسٹ آب چھوٹیوں سے ہماری یہ فیملی آئی ہے وہی سچوشن ہے جو یہاں پہ دیگر لوگ بیان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ منڈی کے جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے بیپاری بھی پریشان ہے خریدار جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ پریشان ہے کچھ بیپاری ہیں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اچھا ریٹ لگا پھر بھی نہیں فروخت کیا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جو پیسے مانگ رہے ہیں اس کی قیمت ہوگی ہے یہاں پہ بڑے خوبصورت چھترے کھڑے ہیں جی اور ان کی قیمتیں بھی جان لیتے ہیں کیا قیمت ہے جی اس کی ایک لاکھ تیس سیدار ایک لاکھ تیس سیدار ساتھ والے کی سب کی یہی ہے اس کی کیا وجہ سامنے کھڑا ہے ایک لاکھ چالیس سیدار جی تو ابھی تک کیا ریٹ لگا ہے ابھی تک ریٹ لگا کوئی نوے نوے آزا نہیں دیا نہیں کتنے میں فائنل دے گے فائنل ایک لاکھ دس میں بیس دار چھوڑیں گے جی تو کتنا جانور بکیا جانوارا جنسی بکے کوئی نہیں بکا تو پیسے کام کریں گے تو بکے گا نا یہ اتھنی قیمت نہاں سے آئی ہے بہنگی تو بڑے ہیں اے کتو خوشاب خوشاب تو ہر سال آنٹھے ہوں ہر سالا کتنا جانور لیکن ہے جانور تقریباً سعودیٹس جانور لیکن ہے اس واری کتنا لیکن ہے اس واری اتھنے لیکن ہیں اے نہیں لیکن ہے ایک بھی نہیں ایسی کتنا چونسی ہے نا ایسی کتنا چونسی ہے اب خریدار کیا کچھ ملا ابھی ریڈی بہت زیادہ لینک ہے ایک لاکھ تیس ہیزار روپے بہت 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 ہے ہے ایسی کل کے گومنے کل بھی وہ ساد والی منٹی کہا ہے اب ادھر تو کوئی ملی نہیں رہا ریڈی بہت ہے آپ کی کیا جیب کیا جانتی تک آمت تقریباً لاکھ تک نو تو ٹھیک ہے لاکھ میں دے دو یا بکرے لینے بکرے لینے بکرے لینے بکرے لینے بکرے لینے بکرے لینے بکرہ کو ہی لاکھ میں نظر آئے ہیں انہیں آئے ہیں دو لاکھ ڈائی لاکھ مانگ رہے ہیں یہ کتنے کا ہوگا یہ ملک 3035 کا ہوگا اس کے اصل کیمت مانگ رہا ہوگا اس کے زیادہ اگر عید چلی جائے گی نا عید 25 آر کا دے دیں گے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں دیکھ رہے نا بیدر اللہر میں اللہر رہا ہے مسلمان ہے نا اللہر میں یہ کہہ رہا ہے بھی مالدار آدمی ہے سنے بڑے بڑے دیشنے والا بھی مسلمان ہے ہاں جی لینے والا بھی مسلمان ہے ہاں جی لینے والا بھی مسلمان ہے ہم نبی پاک کی اموت ہے سارے صاحب اور فریضہ بھی ہم نے اسلامی ادا کرنا ہے تو صرف عید پہ کیوں مہنگا عید پاس ہی در آجاتے ہیں یہ کہتے ہیں مال تمائیں گے لیکن آپ کو فیدہ نہیں ان کو ہوتا ہی در ہے ٹھیک ہے آتے ہیں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یار جو گاہ در آتا ہے دے دیتے ہیں لیکن ان کا ریڈی بہت ہے ان کے کیا کریں بہت شکریہ گفتگو آپ سن رہے ہیں لوگوں کی بریک لاتے ہیں ناظرین بریک بار ایک پتہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عیدالعزا کی آمد آمد ہے اور ہم اس وقت منڈی میں موجود ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس وقت ٹرینڈ سال رہا ہے یہاں پہ بھی ایک ڈیل ہو رہی ہے اور کیا رشت آمد اکم کیسے ہیں بس ابھی لے رہے ہیں جی تھوڑا سا ریڈ بن گیا اب پینڈ ڈاؤنز ہو رہی ہیں یہ نیڑے نیڑے بات ہو رہی ہے ایک اسی ہاں دو چالیس پہ ہیں دو منڈ کا بکرہ اور ریڈ آپ نے کیا رہے ہیں میں نے دو چالیس لگا رہی ہے فائنل فائنل وہ کہہ رہے ہیں دو چالیس میں ایک اسی اسی کا ہے لیکن میں چاہ رہاں کو بسم اللہ کروں کہاں سے آئے ہیں ہم یہ دل ہو رہے ہیں لیکن بکری راجنپور کے ہیں کتنے بکرے لے کریں یہ تیرہ بکرے کھڑے ہیں وہ دیکھیں ابھی ایک بھی نہیں بکا بسم اللہ کرنی اس لیے اس لیے میں نے کامر ایڈ پتا ہے بسم اللہ کالو بس نیچے کیسے ایک ہی بکرہ اتنے کا حقیقت بات ہے ہم منڈی میں بیجر کر لیں اب پوری منڈی میں بیجر کر لیں اتنا بکرہ چھگا ملے گا یا دون دا یہ دون دا جیسے مردی چیک کریں یہ دیکھیں جو دون دا بکرہ ہے آپ کیمرے کو سامنے کر کے چیک کر لیں احمدللہ دون دا ہے ایک بکرہ دھائی لاکھ خوبصورت ہے ایک بکرہ دھائی لاکھ لیکن سار میری میں میری اگر سندھے ذرا میں ان کی اجازت لے کے دھائی لاکھ کمانا بھی بڑا مشکل ہے بھائی اس دور نہیں نہیں میں جوڑی کا تو چاہلی نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن جہاں کٹھے کھلائی جا رہے تھے مارک کھلائی جا رہتے ہیں آپ کو ایک نے بڑا پروفٹ دے جانا ہے نہیں نہیں میں جوڑی کا کہا رہا ہوں سار تو چاہلی ہے لیکن کچھ نیچے آجیں نا اس سے نیچے کریں گے میں ہمارا لیے نیچے آجیں چلے پانچ اوپر دے دیں نقصال تو پہلے ہی کہا رہے پتہ کیا بہت چاہ رہا ہوں بسم اللہ کے چکر میں میں نہیں چاہ رہا ہوں سکرین پہ ٹی وی پہ آپ کی بسم اللہ کرا دیں میں پرافٹ کے چکر بھی نہیں ہوں آپ اون کیمرہ دیکھ لیں بکرہ کتنے گا بکرہ خوبصورت کہہ دیا تو پھر بسم اللہ کریں چھوڑا ڈاؤن آئے پھر ان سے پہنچ اور کم کر دوں گا یہ بھی آپ آپ کے لئے دو تیس یا نہیں پہ آپ نہیں تیس نہیں میں نے بولا پانچ کم ہوگا تو پین تیس ہوگا نہیں نہیں وہ بڑھایا تھا میں نے دو تیس کر دیں چلے دو تیس کر دیں دو تیس ہوتا ہے جی میں آپ کتنا اوپر میں چلے میں آپ کو فائنل میں آخری بات کر دوں گا آپ کو فائنل میں دو دوں گا بیس ہوتا ہے کوئی بات نہیں میرے بانی ان کی میرے بانیوں نے یہ ویسے یہ ویسے اچھی میں خوش ہو رہا ہوں یہ آپ کی اچھی آفر لگی ہے مجھے خوش ہو رہا آپ نے دو کہا دیو نا اللہ یہ کتنے گا یہ کتنے گا انشاءاللہ دو کا انشاءاللہ دوبارہ آئیہ دیکھیں آپ دوبارہ آئیں گے ہمارے پاس سار نہیں ہے نہیں آئے گا سار نہیں ہے گا یہ بھائی کہنے میں میں نے بول دیا وہ بھائی نے بولا تیس میں مارا ہوں چلے ٹھیک کوئی بات دو لاکھ بڑے اچھی پرائیس بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے ساریہ پیسے دیکھ لیں یا چیز دیکھ لیں دو ہی کام ہوتے تو اس تو میں نے اس تو جاتا میں اس تو بات میرا بجھنی ہے جب بھی تو دیکھنی ہے اگر جب اجازت نہیں دے گی تو کیسے ساریدے کریں گے یہ بکرا چینج کا لے ادھر سے مرضی کا پسند کرنے میں دو کا دے گا پسند آئی کے اسی کی پیسے لیں گے سار کوئی بات نہیں شکریہ میر بانی میں خوش ہوں آپ پہ کہ اپنا دو بول دیگے حالی بھی نہیں چلے اے بی جی ڈیل ہوتے ہوتے رہ گئی ہے دو لاکھ روپے کی جوڑی کا کوٹ ہوا دو چالیس سے دو تیس میں معاملہ ہم نے اس کا دو دس لگایا تینوں کا تینوں کا تو یہ دو مل رہے ہیں دو تیس میں لیکن وہ تو اس میں برق بھی تو ہے یہ زیادہ ٹھیک ہے یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کا کہہ رہے ہیں ڈائی ڈائی چالیس دار پر اڑی ہوئی ہے بھاری ہوئی ہے کیا لگتا ہے بن جائے گی نہیں ابھی تو نہیں لگتا ہے اس کا ہے یہ کون ہے بھاری کون ہے یہ آپ کے ساتھ ہے بھائی ہمیں چھوپی والا آجی 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 آج بھول کے بعد اب آپ سے بھقنا ہے ہمیں دی آپ کی بھڑے بہت سے بھل کریں ہمیں چھوٹے ہوگی ہمیں آپ نے بھدی چھوٹے آگے میں نے دو پانچ دات دے دی تو بار سے صحیح فارے میں نے بھولتا تھا ان شاءاللہ یہ واپس آئے گے یہ ایک بکرہ دوک ہے ایک بکرہ دوک ہے ایک بکرہ دوک ہے وہ چھوڑے راجن پور سے میرا یہ میں نے راجن پور سے خریدہ تھا اُتر ہی میرا ڈیڑھ کا بکرا تھا لیکن میں لالچ میں پتہ کیا پڑ گیا میں نے کہا لہور جا کے بیچنی ہے ادھر منڈی ڈون ہے مال دکھے کتنا کھڑا ہے گاہ نہیں ہے گاہ نہیں ہے اس لئے مرحبش کیسے پہ نکل آیا ہے مہدو س apocalypse ڈیو آیا کا هرمیojب ہے چلو دیل دس اندی افتوس ہو رہا ہے مجھے بچے تو میں کبھی بھی آپ کو جانے نہ دیتا ہے آپ بھائی لگتے ہیں اچھا پیسے کریں اچھا اچھا کریں یہ میرے بکرے کا ریڈ لوگو آلے جتنے دے جانے ریٹ ہوتا ہے پیسے پکلے جاتی نہ کریں ڈیٹھیک کہہ رہے ہیں چلو ڈن کرنے کے لئے نہیں دو دس ہے دو دس آگیا نا ایک اسی سے سارا وارچ نقصان ہے وارچ نہیں ہے سار نہیں وارچ ہے میں نے پہلے نقصان کر کے دے رہے ہیں میری جان میں تھوڑے کہیں دیں نا کم کیتا ہے چلے میں فیصلہ کر دوں اگر اجازت دیں نہیں ٹھہرے میں فیصلہ کر دوں آپ اجازت دیں گے تو کروں گا حق سچ آپ اجازت دیں گے تو آپ کی اجازت نہیں بات دیں فیصلہ ہوگا پھر فیصلہ ہوگا فیصلہ ہوگا بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماننے والی نہیں ماننے والی کریں گے اگر آپ اجازت دیں گے تو دو پندرہ کریں ساتھ نہیں دو پندرہ کریں گے تو پندرہ کریں گے تو پندرہ کریں گے تو دیں گے تو پندرہ کریں گے تو پندرہ کریں گے تو پندرہ کریں گے اگر یہ بھی نہیں چھوڑنا مجھے ایک بات بتائیں مجھے اس میں پرافت ہوتا پندرہ کریں گے تو پندرہ کریں گے تو پندرہ کریں گے تو پندرہ موسیقی 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 بھائی نہیں بکا دو چار بکرے کہاں سے آئی ہو رہی میر خان سے لہور پہنچے لہور پہنچے تو ریٹ بہت زیادہ نہیں آ رہا بھائی اگر نظر نہیں آ رہا بکرے کو ریٹ کم ہے بالکل کتنا جانور لے کر آئے جانور ہے ستر بکرہ ستر بکرہ ابھی تک کتنا بکرہ ابھی تک دو بکرہ ہیں صرف دو اور کتنا کبھی کتنے کبھی بکرہ بات ابھی دو بچے ایک لاکھ پنجی دو بکرہ ایک پچس کے تکی کریں منگ گئی ہے چینک ہوتیном بگروں کا وہ ابھی ایک بیچے یرا چکی کریں سولیات؟ mines اید تک فی am 2007 ہم یہ ستر ہے اسپ سولیات اور ایسیرäng بہت زیادہ سح respected سولیات ہے لیکن مستعی ہے کہ جانورش رک پہ نہیں ہے یہاں فروخت نہیں ہو رہے یہاں پہ یہ ان لوگوں کو بھی پریشانی ہے اور لوگوں کو بھی بھائی کیا حال ہے ٹھیک 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 جانور ملے آپ کو جانور تو مل رہے ہیں لیکن تھوڑے پیسے زیادہ ہوں کتنے زیادہ ہے میرے خیال تھا جو ہم پچاس ہزار والد دیکھ رہے ہیں نا ہونا چاہیے وہ اس کے تقریب ان کو اسی پچاس ہزار مانگ رہے ہیں تو تیس پینتیس ہزار کا فرق آ رہا ہے درمیان میں جو ہمیں پسند آتا ہے ڈیل نہیں بن رہی ڈیل نہیں بن رہے ہیں یہ بھی زد بزد ہے ہاں یہ اندر بھی نہیں بکرا ہاں یہ بک بھی نہیں رہا لیکن انتظار کر رہے ہیں ابھی تو عید میں ہیں کوئی چار پانچ دن چھ دن تو انتظار میں ہیں کہ شاید گاہ آ جائیں ہماری کوشش شاید نیچے آئیں یہ کہتے ہیں اپنی یہ گاہ تو تین دن ملائے کے سر چار پانچ دن کہاں تین دن رہ گئے عید میں اس کے بعد اس کے بعد صورتحال ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ہے دوسر دن سستی ہو یہ تو پر تیسر دن جا کے سستی ہے برحال ابھی تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور کافی کم ہوئی ہوئی خاص کر کے تنخوادہ طبقے کی تو ہو سکتا ہے لوگ نہ لیں تو پھر الٹی میٹلی سیچے آئے تو آپ کیا کام کرتے ہیں میں جاوب کرتا ہوں کتنے پیسے کمانے تقریباً ایک لاکھ ماشاءاللہ چی تنخواہ ہے مزارہ ٹھیک ہو رہا ہے اللہ پاکستان گفت کو سن رہے ہیں آہ لوگوں کی اور آہ صورتحال آپ کے سامنے جو خریدار ہے یہاں پہ وہ بھی پریشان ہے جو بیچنے والا ہے وہ بھی پریشان ہے اللہ کیا حال ہے الحمدللہ انہر سے آئے ہو سادکہ باز سے اب تک تو پانچ بیچے ہیں اور پچاس پارو لے آئے اور پچاس میں سے پہنچ گئے پنتالیس کھڑے ہوئے ہیں پتالیس کھڑا ہے تو کیوں نہیں بکرا پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں مہنگائی تو بہت ہے مہنگائی کی وجہ سے ہم پیسے مانگتے ہیں گرے انگراک جو ہیں پریشان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں پریشان کرنا اس کو تھوڑے کم مانگ لو کم مانگتے ہیں تو ہمارے پھر وہ جو خرچے ہیں پیچھے سے ہم خرید کے لیے آتے ہیں پھر وہ خریدنا ہمارا کیا ان کا جو ہمارے یہ کاروبار پھر شوڑ دیں یہ کتنا ہے اس بکرے کا ہم پچاسی مانگتے ہیں اس کا نہیں یار پھر کتنے کا کتنا مانگیں آپ بتائیں یہ تو پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ کا بکرا ہے تو پیچھے سے ہم نے کتنے کا لے آپ مجھے کیا بتا آپ زین میں مجھے نہیں بتا تو آپ بتائیں اتنا کا ہونہ نہیں چاہیے کتنا مہنگائی ہے آپ کو کتنے کا پڑھا یہ ہمیں جو ہے پچھتر ہزار کا پڑھا ہے پچھتر کا پڑھا ہے ہاں جی تو پچاسی پچاسی کا بھی نہ بیچھو تو کیا کریں تو پھر دار بار تو کمانے ہیں تو روزی کے لیے آئے ہیں روزی کے لیے آئے ہیں یہ بار ٹھیک آئے تو روزی کے لیے اب ریٹ ان کے مطابق اپنا ریٹ ہے جو ان کو ریٹ لگا ہے جو ان کی قیمت آئی ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہی جو سکتا ہے یہ آپ کو کچھ ملا آپ کو نہیں ہے بیٹ کو سکتا ہے روزی کیا ہوا ہر ہے جو ایٹ سندے میں آپ کو میرا ہے نارمل بکر ہے وہ سیونٹی ایٹی ستر ازار سیزار کتنے کا ہونا چاہیے ہے ہونے چاہیے پیچاس پچاس پچاس اس کی کبھانا ماہر چاہیے پچاس پچاس کو سکتا ہے کوڑھوٹی بلس میں موٹ گنس میں وید بھی کم فٹی بلس میں موٹرہ بکرے کے سائز یہ ہوتا ہے اس میں متہرتانا ہوں میں رہے ہیں اس میں ت iconic رنگ کسی چھونہ بھی دیا ہے ایک میں پہلے کیا ، ہے میں ان میں ک WOODRUFFہلہ چھلی ایٹا ہوئی دیا ہے یہوں کہ کردے گا ہے جی سماری منگل کو جو اینریٹ کچھ یہ بڑا فرق بڑے گا جب آپ پوچھنے گا آپ بپاری ہیں نہیں خرید نہیں آئے ملا ہے کچھ نہیں بھی کچھ نہیں ملا سر وجہ کیا ہے وجہ کہ مہنگ ہے بہت ہے کیا کرے گا بہت ہے کیا کام کرتے ہیں ہم تو مزدور آدمی مزدوری مل رہی ہے بہت ہے شکر اللہ کام چل رہا ہے تو قربان جی کا جان دنی مل رہا ہے نہیں مل رہا بہت ہے بہت ہے ابھی تو ایدھا گھنٹہ ہوا ہے سب سے کم ریٹ میں ہوجا ہے ابھی تو کچھ نہیں ملا آج سمجھ نہیں آئے سمجھ نہیں ہے 80,000 کیا سیزار ایتنا بڑھار ہیں یہ سب سے کام ریٹ ہے یہ کم سے ریٹ ہے اس سے نیچے کوئی نہیں اس سے نیچے کوئی نہیں ہے جی آجی ہے یہ ریٹ ہے تو برکم کیسے آپ اللہ کا شکر آپ بھی خریدار ہیں آن پر ہم تو بات دیکھنے آئے ہیں مل聯gga بات دیکھنے ہی ہیاری نے نہیں آئے نہیں ہم نے لے لیے چھوٹے لیے کتنے کے لیے آپ نے ہم نے ساٹھ ساٹھ ہزار کے لیے دنبے بہت اچھے ہیں گا ہم نے دیس دن پہلے لے لیے plaster دل لے لے دل دن پہلے پیار رہے ہیں یہی سنت ہے نا ابن اس گے بعد اس کو اللہ کی راہتگروں میں کرتے ہیں تو جو آپ نے لیے اللہ جو یہاں پر بکتا رہی ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت تیز ہے بہت تیز ہے اگر جو بکرا آپ نے لیا تھا وہ اب ہی لیتے ہیں وہ ابھی لیتے ہیں تو وہ تقریباً سیزار کا یہاں پہ بکرا تیز ہے یہاں کیوں ہے ایسا بچ مگائی اتنی ہے اچھا میں ایک سوال آگے بھی کر رہا تھا آپ سے بھی کرتا ہوں کہ بیچنے والا بھی مسلمان ہیں خریدنے والا بھی مسلمان اور جس لیے خریداری ہو رہی ہے وہ فریضہ بھی مسلمانوں کا سنت ابراہیمی ادا کرنی مذہبی فریض ہے ہمارا تو پھر ریٹ اوپر اس طرح کیوں جاتے ہیں دیکھو نا کچھ تو قرائے بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ نہیں مہنگائی ہے کچھ قرائے بہت زیادہ جو گاڑی تیچھے ایک بکرا ساڑھے چار لاکھ روپے مانگ رہا ہے پہلے کوٹے سے گاڑی چلتی تھی تو پچاس ساٹھ ہزار روپے میں آ جاتی تھی اب دو لاکھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں وہ بھی ملوائس پہ ڈلنا ہے نا اصل وجہ یہ ہے اور جو چارہ ڈالتے ہیں وہ بھی بہت مہنگا ہوگی ہر چیز تو مہنگی ہوگی یہی قیمت بھائی یہ بھی قیمت ہے ان کی ان کو خریر پڑ رہی ہے کچھ لوگ کچھ لوگ ہم جو ہے نا ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ مانگ لیتے ہیں یہ بھی تو کرتے ہیں یہ سیزن ہے سیزن آتا ہے نا ہاں سونور منگل آئے گی نا تو یہ اسی پیچاسیزار مانگ رہے ہیں لیکن پھر یہ پیچاس ساٹھ پہ آ جائیں گے تو یہ واپس لے کے جانے ہیں وہ کسائیوں کو بیچ نہیں دونے کسائیوں کو دے دیں گے تب بھی تو بیچ نہیں دیکن دس دن پہلے جانور جو کربانی کیا دن پہلے خریدنے چاہیے اصل طریقہ بھی ہے اللہ کیا ہے دلو آنگر فکیروائی شہر کنے جانور بھی تینے بیچے گی کنے لائے گی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی جی کیوں زیادہ پیسے مانگ لے گاگ ہی نہیں آئے گی آئے گا بیدار گاگ پیسے تھوڑے دنڈا ہے بندہ چل رہے جی جو گاگ ہے وہ پیسے تھوڑے دے رہے جو یہ ہیں وہ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں دور دراز علاقوں سے پنجاب بھر کے یہاں پر پہنچے اور ہر سال یہاں پر آتے ہیں کہ خریداری یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا اللہ کیا آئے گا اللہ شکر اللہ شکر ہرون آباد تو کنی پانچے کے بھی کہنا بس کیوں مفدے کے جاؤں جو سی بھی تو پیسے زیادہ مانگ دے ہو خیال زیادہ مانگ نا پجاب پجاب بھکرا لیا آدھ کنی مانگ دے ہو تقریباً لاندر کو نی پجاب پجاب دے ہو سال سامبیہ آدھا دے ہو پنتاری دے ہو یہ تسی مانگ دے کنی دے ہو اسی پجاب تر تو اسی دا آگیا اسی دا آگیا گا کی کند ہے گاہ کندہ پجاب چنجا دے ہو بسی اسی تو تھوڑا کھٹا جو کھٹے کھٹا جو کھٹے کھٹا آجیا بھی سال پورا پچھتا کھٹوں آجیا بھی جا کوئی چکر نہیں وہ پائی آئیتے کدا کرایا دے ہنڈے ہو کمنا کرایا دے ہنڈے ہو تقریباً بارہ سو پندرہ سر پی ایک بکرے تھا ایک بکرے تھا پنتاریزہ ارپیہ گھڑیزہ کرایا دو تین مڈے نہ آ رکھینے سال پٹھے پائیں اگلے سال لے کے ہوں گے پھر کوش زیادہ نہیں آجائے گی کیوں مرنے اوکہ گزارہ ہو رہے ہیں بہت مشکل ہو رہے ہیں بہت مشکل بہت مشکل ادھا اوکہ تو اسی آپ بھی بنا جانے ہیں یہ بھی ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے یہاں پہ صورتحال یہ کہ یہ منڈی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کسٹمر جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے جانور کھڑا ہے بیپاری موجود ہے لیکن گاہک موجود نہیں جو گاہک یہاں پہ آ رہا ہے اس کا ایک ہی گلہ ہے کہ منڈی کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت تیز ہے قیمت جو فروخت ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کے لیے خرید جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی جبکہ جو بیپاری ہے وہ بھی پریشان ہے وہ کہہ رہے گاہک ہی نہیں آ رہا اس وقت سیچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان کو وہ ریٹ نہیں لگ رہا ان کو وہ جو خریدار آ رہا ہے اس کو وہ ریٹ نہیں مل رہا برحال سنت ابراہیمی مسلمانوں نے منانی ہے اور پاکستان میں عیدال آزا منائی جائے گی مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی کرنی ہے لیکن سیچویشن آپ کے سامنے کے منڈی کے یہ حالات جو ہے اس طرح کی حالات میں نے خیر پہلے کبھی نہیں دیکھے آہ جب بھی پروگرام کیا ہے ہمیشہ آہ منڈی میں رشت دیکھا ہے لوگوں کا رشت دیکھا ہے خریداروں کا رشت دیکھا ہے بپاریوں کا رشت دیکھا ہے لیکن اس مرتبہ آہ یہ آپ کے سامنے آہ میدان ہے منڈی کا اور یہاں پہ آہ سناٹا ہے آہ آہ یہاں پہ ویرانی ہے یہاں پہ جانور موجود ہیں بپاری موجود ہیں لیکن گاک نام کی چیز نہیں امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے اور عیدال عزا سے پہلے جب مسلمان سنت ابراہیمی ادا کریں گے تو منڈی کے کچھ حالات بہتر ہوں گے جو خریدار آئے گا وہ بھی سامان خریدے گا جو بیچنے والا ہے دور دراز لاکھوں سے وہ بھی کچھ سامان بیچ کے اپنا روزگار لے کے جائے گا اور مذہبی آفریزہ تمام لوگ ادا کریں گے آج سے پروگرام میں سلطان شاہدہ دیکھا ہے اللہ نکو